بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بایوٹیو فیبلی کیسے آپ سب امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے الحمدللہ اللہ کے کرم سے ہم بالکل ٹھیک ہے اور میری یہ دعا ہے میرے تمام دیکھنے والے جہاں بھی رہیں ہمیشہ خوش رکھیں اللہ تعالی ہم سب کے لئے سانیاں پیدا کرے اور ہمیں دوسروں کے لئے سانیاں پیدا کرنے والا بنا دے آج جو ہماری افتاری ہے وہ امی کی طرف ہونے والی ہے تو ایک چیز کی تو صبح صبح یہ ٹینشن ختم ہے کہ ہم نے کام کرنا ہے اور دوسرا یہ کہ آج ہم نے سوچا ہے کہ ٹائم بہت تھوڑا رہ گیا ہے تو تھوڑا تھوڑا کر کے عید کی جو صفائیاں اور ڈیپ کلیننگ ہیں وہ بھی شروع کر دیں تو سب سے پہلے ہم نے جس کو ٹارگٹ کیا ہے وہ ہے ڈرائنگ روم تو ڈرائنگ روم کی آج سے ہم نے ڈیپ کلیننگ شروع کرنی ہے آج ڈرائنگ روم کو سیٹ کرنے کا پلان ہے کل ماشاءاللہ سے جمعہ اور گھر میں محفلے ملاد ہوگی تو یہ جو صوفوں کے اوپر کور تھے یہ رمضان سے پہلے بھی ہم نے کلین نہیں کیے تھے رہ گئے تھے تو آج میں نے بجو بشنا سے کہا کہ آپ یہ اتاریں اور ان کو واش کریں اور ساری تیاری ہو جائے ایک تفہہ ان کو ہم نے واش کر لیا اور اب یہ بجو بشنا دوسری تفہہ کر لیا اور ان کے اندر سے بہت بہت زیادہ دست کر لیا یہ ہم سے تھوڑی غلطی ہوگی ہم نے رمضان سے پہلے ہوگی اس کو پہلے رہے تھے ٹاکی بن سے نا جھولا بھی اتارا ہوا ہے یہ کنیل کی تائی وہ اپرانی میں نہیں گئی یہ ان سے سارے آلومز کی اس کی پہلے ہیں بٹا یہ اس پیکٹ کے اندر اس کے سارے آلومز ڈال لو بہتہ تو کافی زیادہ یہ ہی ڈال دیتے ہیں یہاں اس کی دادہ لوگ بھی اپنا کام کروا رہے ہیں اپنے ہلپر سے اور یہ میرا گھار ہے اور یہ میرے سسرہ آلومز کا گھار ہے اور تقریبا جب سے آخر اشرا سٹارٹ ہوئے ہیں میں ان کی طرف بھی چکر نہیں لگا سکی میرا ایک ایک لمحہ جانا وہ ہر وقت مسروف ہے بات ذکر میں چاپی یہ دو تین دن سے کمیل نے یہ گیم کھڑی ہوئی ہے بلون لے کے یہ کتنے پیارے لگ رہے ہیں کلر فل یہ بلون لے کے ان میں وارٹر فیل کرتا ہے اور وارٹر فیل کرنے کے بعد ایک دوسرے پہ پھینکتے ہوگی کس نے گرائے آپ کے اوپر آپ نے گرائے یہ تو پیارے لگ رہے ہیں یہ سمول سمول سے ہیں چھوڑتے زیادہ زہر سے بجھتے ہیں کمیل یہ تھی اچھی بات ہوئی روز آپ یہ کام کرتے ہو اور پھر پورا گھر گندہ کر دے تو یہ دیکھو جہاں جہاں پانی گیر ہے پھر پانک کے ساتھ مٹی آتی ہے اور پورا گھر گندہ ہوگی احمد احمد کیا کھیل رہے ہو بلون والی گیم آپ بھی کھیلتے ہو پانی ڈال کے ہاں دیکھو اب شام کے وقت موسم اچھا ہو رہا ہے تو سوالی ہوا چلنا شروع ہوگی ہے دوپہر میں تو دور تھی کام دیکھیں ان لڑکوں کے کام یہ سب کیا ہو رہے ہیں بیٹا افتاری کا ٹائم ہونے والا ہے ختم کرو یہ کام واو کتنے اچھے لگ رہے ہیں یہ برڈ یہ برڈ کہاں جا رہے ہیں شام کو آج ان کی نانی کی طرف ہماری افتاری ہے اور افتاری ہونے والی ہے ان کی طرف جانا ہے آیت فاطمہ ڈیلی اپنی دادی کی ساتھ افتاری کرتی ہے اس کو زبردستی میں اپنے ساتھ لے کے جاتی ہیں اور آج پھر یہ رو رو کے دادی کی طرف چلی گیا اب اس کی نانی کا دل ٹوٹ جائے گا کہ میں نے ان کی افتاری کروائی اور آیت فاطمہ نہیں آئی تو کمیل کو بھی نسم جا رہی ہوں کہ اب تم منع کر دو بہت گیم کھیل لی ہے کمیل بھی بات نہیں میری ماننا اور آیت فاطمہ جانا یہ بھی دادی کی طرف آئی اب اس کو لینے آئی ہوں آیت فاطمہ آپ کو شرم کو نہیں آتی نا نانو نراز ہو جائیں گی آئیت فاطمہ بیٹا نانو آپ کا بیٹ کر رہی ہے نا یہ دیکھو یہ دیکھو آپ نے بھی جانے ہیں آن جی میں آ رہی ہوں آپ نے جانے ہیں جی میں آ رہی ہوں وہ دیکھیں بڑھ آ کے کام بڑھ آ کے چل میں کیا کہنے یہ یہ کیسے رونے لگ گئے کہ مجھے اٹھائیں دھوٹی ہے دندہ بچہ آپ نے میری ساتھ جانے ہیں جانے ہیں آپ نے میری پساند کی ڈش بنائی ہوئی ہے آرنو انڈا اور آج میری امی کی طرف دعوت نہ ہوتی تو ہم نے ادھر کھانا کھا لینا تھا میں بھی آئیت کے طرح رونے لگ جائے ہوں میں نے دادی گھارے کھانا کھانا ہے تو آہ کھانا ہے اویز یہ کون ہے یہ کون آ رہے باہیت موسم اتنا اچھا ہوا ہے نا آئیت فاطمہ آپ کہاں چلے گی آئیت فاطمہ وہ دیکھو میری جان کی ان راز ہے بھئی ادھر دیکھیں میری طرف آپ نانی سے پیار نہیں کرتی ہو ایسے بیٹا نانی راز ہو جائے گی وہ دیکھو دادا وہ گھوٹ لے کر آئے آرے چلے چلے ہم کر رہے ہیں نا اس میں پائل ڈالی آئیت اس کو گراہ نہ دینا خیال سے پتہ نہیں میں ابھی گئی نہیں ہو جا کے دیکھتی ہیں انہوں نے کیا بنایا ہے یہ کیسے رونے لگئے کہ مجھے اٹھائے دھوٹی ہے دندہ بچہ آپ نے میری ساتھ جانا ہے جانے آپ نے آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ امی جو ہے نانا بو کے گھر ہوتی ہے اور نانا بو کا گھر خالی تھا تو پھر امی وہاں شفٹ ہو گئی ہے مامو لوگ تو سیٹی میں ہوتے ہیں اور کھانا میں امی کو دیکھا آتی ہوں کبھی وہ ادھر آکے کھا لیتی ہیں اور کبھی میں ان کو در دے آتی ہوں اور ان کا تو دل تھا کہ میں دماعت کے گھر سے کھانا نہ کھایا کروں لیکن میں نے ان کی یہ بات نہیں مانی کہ آپ اکیلے کیا کھانا بنائیں گی اور کریں گی تو آج وہ ہماری افتاری اس لیے کرواری ہیں کہ اس کے دل میں یہ نہ آئے کہ میرا میکہ ہوتا تو میں وہاں جاتی افتاری کرتی تو اندر اندر سے میرا دل بھی بڑا اداس ہے آج اور کوئی نہیں جانتا کہ ہستے مسکراتے چہروں کے پیچھے کتنی ٹینشنیں ہوتی ہیں لیکن یہ دنیا ہے اور دنیا میں رہنے کا یہی طریقہ ہے کہ آپ کے جتنی بھی پرابلمز ہیں آپ اپنے اللہ کے ساتھ شیئر کریں اور لوگوں کے سامنے آپ ہستے مسکراتے رہیں تو آج امی کی طبعیت بھی ٹھیک نہیں رہتی وہ کوکنگ کر رہی ہیں اور میری جو ہیلپر ہے وہ ان کے ہیلپ کر رہی تھی وہ روٹیاں بنا رہی تھی اور ماما باکی کھانا بنا رہی ہے تو ابھی تھوڑے دیر تک میں جانے لگی ہوں اور میرے بچوں کے نے مجھے بڑا پریشان کیا ہے کہ آج نانی کی طرف جانا تھا بیسے تو ہم کبھی گہنی ہے تو ابھی وہ اپنے کھیل میں بیزی گئے آج فاطمہ اپنی دادی کی طرف اور کمیل اپنے فرینڈز کے ساتھ تو میں ابھی امی کی طرف جا رہی ہوں آپ سب سے یہی ریکویسٹ ہے میری امی کے لئے دعا کیجئے گا اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے صحت دے وہ بیمار رہتی ہیں اور ماں ان کو کتنی فکر ہوتی ہے اپنی بیٹیوں کی جو کچھ ان کے بس میں ہے وہ کرتی ہیں میرے لئے لیکن جس پہ کچھ اختیار نہیں ہے اسلام علیکم ہوگی ساری تیاری آپ کی یہ تو بالکل آپ نے سارا وہ پرانے والا کلچر کر دیا پنکھا بھی باہر لگایا ہوئے اور ٹیبل بھی سیٹ کی ہوئی ہے مکھیاں بڑی ہیں اس لیے مسیبت ہے نا بگرمیاں آگئی ہیں اور ٹیبل سیٹ کی ہوئی ہے چار پائی بھی رکھی ہوئی ہے اور یہ بشرا کے بیٹی کی کپڑے ہیں میں چیک کرتی ہوں بھئی کیا بنایا اس لنگدر پہ ماما نے کوکنگ کیا ہے کہہ دی تھی میں نے اپنے گھر میں بنانا ہے کھانا اس میں کیا ہے ووو ہینڈ میڈ سوئیاں کالر فول سی اور اس میں سب کو ماما نے آج کھانا کیا بیس انسائیوں کا بھی اور میری ہیلپر کے بھی بوڑی فیملی کا بھی چلے خجوریں نہیں ہیں میں لے آؤں گی چلے کور کر دے مکھی آگا آئیت فاتمہ دادی کی طرف میں اس کو بلایا ہے کہ آجو اور کمیل باہر اپنے دوستوں کے ساتھ کھیل رہا ہے میں نے کہا ہے کہ آئیں دعا کرتے ہیں دا م specificی وجنے دا�ت Next live